اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر نون لی کناب صدر مریم نواز اسلام آباد ہائی کوٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں تو وہ بڑی خوشی خوشی اگر کچھ کیا ہوتا ہے کچھ پرفارم کیا ہوتا ہے تو وہ عوام کو یہ بتاتی ہیں اپنے پروجیکس گنواتی ہیں اپنی پرفارمنس بتاتی ہیں لیکن یہ حکومت جو چار سال کی حکومت تھی عمران خان جس کو چلا رہا تھا اس حکومت میں جب چلی گئی تو انہوں نے عوام کو یہ بتایا ان کے منسٹرز میں جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے اور جو بار بار ان کے بزرائے خزانہ جو تبدیل ہوتے رہے انہوں نے عوام کو کیا بتایا انہوں نے عوام کو بتایا کہ عمران خان جاتے جاتے اس حکومت کے لیے یعنی کہ آنے والی شہباز شریف حکومت کے لیے لینڈ مائنز بچھا کے گیا ہے یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے اب بارودی سرنگیں کیا ہیں وہ بارودی سرنگیں کوئی فیزیکل بارودی سرنگیں تو نہیں ہیں وہ یہی بارودی سرنگیں تھی یہی لینڈ مائنز تھی جو وہ بچھا کے گیا ہے اب میں یہ بتاؤں آپ کو کہ شہباز شریف حکومت نے ایک روپیہ پیٹرل بیزل کی قیمت میں اپنی طرف سے انکریز نہیں کیا شہباز شریف حکومت نے ایک روپے کا کوئی اپنی طرف سے اضافی ٹاکس عوام پر نہیں لگایا یہ وہی دو ہزار انیس جولائے کا معایدہ ہے جو عمران خان کی حکومت آئے محف سے کر کے آئی تھی جس پر انہوں نے معیشت کی بربادی کے دستخط کیے تھے چار سال کھلوار کرتے رہے پاکستان کی تین سال تقدیر سے معیشت سے پتہ ہی نہیں تھا کہ معیشت کس طرح چلانی ہے اور جب معیشت برباد ہو گئی جب سارے انڈکیٹرز خراب ہو گئے تو آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے پورا پاکستان اور اس کی معیشت کو گروی رکھائے تو آج جو حکومت پاکستان کو کرنا پڑا ہے مشکل فیصلے لینے پڑا ہے یہ وہ فیصلے ہیں جو عمران خان کر کے گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی حکومت شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم پابند ہیں آئی ایم ایف کے اس معایدے کی پابندی کے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معایدے میں جو عمران خان نے کیا تھا 2019 جولائے میں آئی ایم ایف کے ساتھ جس کو آج اس حکومت پاکستان کو آنر کرنا پڑا ہے اس میں کیا لکھا تھا اس میں صرف پیٹرول پر سبسیڈی ختم کرنے یا پیٹرولیوم ڈیویلیپنٹ لیوی کا صرف معایدہ نہیں کیا بلکہ پاکستان جو پیٹرولیوم کے مسنوعات ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس بھی لگانے کا معایدہ کیا گیا تھا بادہ کیا گیا تھا اور پھر یہ صرف معایدہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہوا جو پچھلا بجٹ تھا عمران خان کی حکومت میں انہوں نے دیا تھا اس بجٹ میں انہوں نے پیٹرول پر لیوی اور سیل ٹیکس بڑھانے کا اعلان کیا تھا اس بجٹ پر جس کو آج ہمیں کنٹینیو مجبوراں کرنا پڑا ہے اور یہ جی اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو آئی ایم ایف کا معایدہ تھا جو عمران خان نے کیا تھا جس پر عمران حکومت کے دستخط ہیں جس کو آج شہباز شریف کو بادلے نخاستہ مشکل ترین فیصلہ کڑوا گھونٹ عوام کا احساس کرتے ہوئے پاکستان کا احساس کرتے ہوئے معیشت کی بہتری کیلئے وہ کڑوا گھونٹ جو عمران خان نے پاکستان کے اوپر یہ مسئیبت نازل کی تھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی ایم ایف کے معایدے میں کیا لکھا تھا عمران خان نے یہ ذرا سن لیں انہوں نے لکھا کہ ایس سچ یہ بالکل وہ الفاظ میں نے کاپی کیے ہوئے as such we will raise by rupees 8 per litre and we commit to raise the PDL by 4 rupees per litre per month for the remainder of 2022 until the maximum of rupees 30 per litre is achieved so یہاں پر یہ 30 روپے اس کے بڑھا دیئے اس کے بعد انہوں نے اوپر سے کیا کیا اوپر سے انہوں نے کہا کہ key measures include یعنی کہ جو measures عمران حکومت لے گی اور اس کے بعد subsequent حکومت کو لینے پڑیں گے key measures include enhancing the sale stacks of petroleum products اور ان کے مطابق جو قیمتیں یہ set کر گئے آئی ایم ایف کے ساتھ آج petrol کی جو پرائیس ہے وہ 300 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے یہ ہے جال جو وہ بچھا کر گئے ہیں اور یہ ہے land mines جس کا اطراف شیخ رشید صاحب نے خود کیا شوقت ترین صاحب آج جو lectures دے رہے ہیں معیشت کے اوپر عمران خان صاحب کو اچانک جو معیشت پر مہنگائی اور جو پیٹرولیم کی prices increase یاد آگئی ہیں وہ سب عمران خان کی اپنی کی ہوئی ہیں اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم اگر یہ معایدے کو توڑتے ہیں یا ہم آئی ایم ایف کا جو عمران خان نے معایدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفولٹ کر جائے گا اب ایک اور بات سنیں یہاں پر بات رکی نہیں جب عمران خان صاحب کو پتا چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جانے والے اور مان نہیں رہے تو انہوں نے جاتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس سے سنبھلتے سنبھلتے پاکستان کو مہینوں لگ جائیں گے اگر سال نہیں تو جاتے جاتے انہوں نے جو تباہی مچائی انہوں نے پیٹرولیم کی پرائیسز نیچے گرا دی انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائیسز کم کر دی یہ جانتے ہوئے بھی کہ معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی پاکستان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہ میں کھیلوں گا نہ اگلی حکومت کو کچھ کرنے دوں گا جاؤں گا تو پاکستان کو ساتھ لے کے جاؤں گا اگلی حکومت کے لیے بربادی کر کے جاؤں گا لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ حکومت کی بربادی نہیں ہے ٹھیک ہے حکومت اس کی ایک سیاسی کاؤسٹ پے کر رہی ہے لیکن یہ تباہی اور بربادی جو ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی ہے جس کو جاتے جاتے وہ انشور کر گئے کہ معیشت جو ہے وہ ایسا بوجھ ڈال گئے جس کو اٹھانے کی معیشت کی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ لسیز کھلنی رہی دیفولٹ کی آپ کے پاس کس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں فورن ریزروز آپ کے کم ہو رہے ہیں کیوں یہ کوئی دو مہینے کی کارکردگی تو نہیں ہے یہ وہ چار سال پہ جو معیشت پہ ایک کے بعد ایک کاری ضرب لگی ہے نہ لائکی نہ اہلی کی وجہ سے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ جو اچانک کر گئے جاتے جاتے یہ ملک کرائیسز میں دھکیل جائے گا ملک کو تباہی کی طرف دھکیل جائے گا وہ یہ آگ پاکستان میں لگا کر گئے ہیں